موسیقی آپ کو بتا دیں کہ ورار پولیس کو گپت سوچنا ملے کی ورار پوشی مرسط ویبا کالج کے پیچھے کچھ لوگ ڈرکس بیچنے آنے والی ہیں گپت سوچنا کے ادھار پر پہنچی پولیس نے جال بچھا کر دواروں پی اومکار نند کمار پولیس کر مونس وسیم شیخ کو گرفتار کر لیا مہین پانڈو نامکارو موقع سے فرار ہو گیا جس کی تلاش ورار پولیس وارا کی جا رہی ہے میں اس پورے ماملے میں ورار پولیس ٹیشن کی ورشت پولیس نرکچک راجیندر کاملی نے جانکاری دیتی ہوئے بتایا کہ ان کے دوارہ نشیلی پدارتوں کا عویت کاروار کرنے والوں پر نکیل کسنے کے لیے تین گٹھت کی گئے اور ان کے دوارہ لگاتار ایسے لوگوں پر کاروائی جاری ہے بیورو ریپورٹ بیوک شکتے نیوز سر یہ بتائیے یہ جو جکس کا ماملہ آیا ہے کالج کے بدل سے ورار میں اس کو لے کر کیا کچھ کہیں گے آپ ٹھیک ہے سر یہ کھلی ورار کے کالج کے بارے میں نہیں ہے اس نے واسی تعلقہ میں کالج رہے گا سکول رہے گا ہر جگہ یہ چیزیں چل دیئے مجھے لگتا ہے کہ کئی نہ کئی لوگ پرتی ندی رہیں گے عام پملک رہیں گے پولیس والے رہیں گے سب کی ذمہ داری کی اس پر دھیان دے کیونکہ آپ دیکھا جائے گا تو ہر کالج رہے گا سکول رہے گا اس کے بعد جب میں پانٹ اپے وہاں پہ لڑکے لوگ سکول سے چھٹنے کے بعد کالج سے چھٹنے کے بعد سگریٹ پیتے ہوئے دکھتے ہیں تمبا کو کھاتے ہوئے دکھتے ہیں درگس وہاں پہ بیچا جا رہا ہے تو مجھے اتنا سوشل یہ بات کو دھیان دینا بہت ضرور ہے کیونکہ یہ ہی بچے آپ نے آنے والے آگلی پیڑی ہے اور یہ پیڑی کو سنبھالنے کے لیے ہر ایک کو ستر کھونا بہت ضرور ہے سر یہ جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں یہ ایک سامانے بات ہے پریوار میں لوگوں لگیں بچے جب گھر سے نکلتے ہیں اور کالج میں جاتے ہیں تو پریوار کوئی لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں پڑھائی کے لیے جا رہے اچھی تام کے لیے لیکن آپ کالج کے آس پاس جائیں گے تو بہت سارے یوہ جو ہیں سگریٹ پوک کے نظر آئیں گے آپ نے دوسرے نشاہ کر کے وہیں سٹنٹ بازی کر کے نظر آتے ہیں تو اس کو کیسے صدا رہا جا سکتا ہے سر دیکھیں کئی سکول میں یہ باتیں دھیان میں آنے کے بعد سکول نے بچہ سکول میں آتا ہے کی نہیں یہ تک کی پریزنٹی پیرنٹس کو بتایا جاتا ہے آن لائن سسٹم کا زمانہ ہے کہ بچہ اگر سکول میں آنے کے بعد اس کا پریزنٹی آن لائن اپنے گھر کے پالکوں کو بھی پتا چلتا کہ بچہ سکول میں آتا ہے ایسے بہت ساری چیزیں ہوئے کہ سکول یا کالج کے نام سے بچے باہر گیر جاتے ہیں لیکن بانک مرتے کالج جاتے نہیں بیٹھتے نہیں تو جتنا باقی لوگوں کی زمانہ داری اٹھنے ہو وہ پیرنٹس کی بھی زمانہ داری ہے کہ وہ بھی اپنے بچے پہ چیز پہ دھیان دھتے ہیں سر چار پیڑنٹی کرنے والے لوگوں کو ویرار پولیس ٹیشن کی بہت پارا کیا ہے کیا کچھ معاملہ ہے کیا جانتے ہیں ہمارے ڈیڈیکشن سٹاپ کو جو خبر ملی تھی اسے ساب سے کہ دو لوگ ویرار بیسٹ میں ایمڈی بیسنے کے لئے آ رہے ہیں تو اسے خبر ملی تھی اسے ساب سے ہم نے وہاں پر ٹرپ لگایا اور ٹرپ لگا کر کے دو آروپی کو عرسٹ کیا ہے اس میں اونکار توڑسکر ایک ہے اور جو مونیش واشیمبی یہ دو ان کو عرسٹ کیا اور ان کے ساتھ میں جو ان کو دینے والا ایک ہے پانڈو کر کے اتنا ہی نام اپنے کو ملا ہے وہ یہاں سے مہاں سے مہاں پھڑا رہو گیا ہے تو دونوں کے اوپر ہم نے جو ٹرپ لگا کر کے کاروائی کیا اس میں جو ہے یہ 950 گرام تک ہم کو جو ہے ایمڈی ملا ہے اس کی قیمت لگ بگ 10,800 روپے کے قریب ہے اور جو کاروائی ہویا ہے وہ کاروائی میں دو لوگوں کا رشکہ ہے اس کا انویسٹیگیشن جو ہے ابھی ہمارے جو ٹیم ہے وہ کر رہی ہے اور جو وانٹر آرکویزد ہے اس کو بھی ہم اس کے بھی پیچھے ہماری ایک ٹیم ہے کیا اس کے لئے آپ الگ سے درائیگ چلا رہے سے اس کے لئے درائیگ میں نے پولیس ٹیچن میں پچھلے دو مہنے سے ڈی پیرس اور دارو بندی کے خلاف پتک ہی ستاپل کیا ہے وہ پتک یہ کاروائی کرتے ہیں رہتا ہے آگے بھی اس کے کاروائی جو ہے چاہے شراب کا ہو یا چاہے دانجا کا ہو کوئی بھی نچلی چیزے کا ہو تو ان کے اوپر کاروائی کرتے ہیں رہی نائے اس کاروائی میں بیراد پسچن میں یہ معاملہ آیا ہے اور آج آرکت دکان میں یہ بیٹھایا ہے کسی چھائی کی دکان میں کیا سچائیہ سے یہ ان کا ہم کو جو خبر ملیتی ہے وہ حساب چیزے لوگ جو ہے وہ بڑی تعداب پہلے جیسے کہ گھر میں بیٹک کریں گے یا کوئی دکان کھل کے کریں گے اس مطابق نہیں ہے ابھی انہوں نے ان کا جب چا پلیس نے کاروائی کرنا شروع کیا ہے تو انہوں نے الگ ٹائپ سے ان کا دلدہ شروع کیا ہے کسٹومور کو کہیں پر بھی جگہ پر بولا لیتے ہیں وہاں پر ان کو دیکھ کر کہ وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں یہ ان کا کام کرنے کا طریقہ ہے چار پوڑی چاہید رکھیں گے پاس پوڑی ساتھ میں رکھیں گے اور پورا زیادہ مال تو نہیں ملے گا انہوں نے الگ ٹائپ سے یہ کام کرنے کا شروع کیا ہے تو ہم نے جتنا ملتا ہے جہاں ملتا ہے اتنا اس کے اوپر کاروائی کرتے رہے دکھان پر بیچا جا رہا ہے تو دکھان کے اوپر کاروائی کریں گے دکھاندار بھی دکھاندار بھی جمعیدار کیا کہیں گے آنچ کی ایماؤنس کی کالیج جس طریقے تارگیت کیا گیا ہے اس کے بارے میں بچوں کو اور ڈرگوں کو کیا کہیں گے کیا حواد دے یہ بچوں کو تو ہم اور ان کے پیارنٹس کو بھی اس کے پلے بھی ہم نے جو نارکوڈسک کا ڈرائیو کیا تھا اس تائم بھی ہم نے بڑی تعداد میں پرگرام کیا تھا اور باتایا تھا کہ مطلب جو ڈرگز پینے والے لوگ ہیں ان میں بھی ہم نے یہ پرہ سوچید کیا تھا کہ آپ ڈرگز سے بھوڑ رہو اس ٹائم سے مہین بھی لگایا تھا کچھ ہم نے ریالی بھی اس کے لئے نکالا تھا اس ٹائم بھی بتایا اور آپ کے مادم سے آج بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو کولیج کی سٹوڈنٹ ہے ینگ جنریشن ہے ان کو کہ آپ یہ ڈرگز سے دور رہو نشا پانی سے دور رہو اور آپ کا جو کام ہوئی وہ ہی کھرتے رہے ڈرگز کے آلوان جو دوسرا کام ہے آپ کا پڑھائی کرنے گاو پڑھائی کرنے گاو پڑھائی کرنے